سٹڈنٹس آج ہم پڑھیں گے مائکروسکوپ کے بارے میں مائکروسکوپ کیا ہے یہ ایک انسٹرومنٹ ہے یعنی کہ ایک آلہ ہے اور اس کا کام کیا ہے اس کی مدد سے ہم بہت ساری جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم اپنی آم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس کی مدد سے ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے سامنے مائکروسکوپ کی ڈائیگرام ہے مائکروسکوپ جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ چیزوں کو میگنیفائی کر کے دکھاتا ہے میگنیفائی کا مطلب ہے بڑا کر کے دکھاتا ہے جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ ہم کوئی ایسا کھانا کھالیں کوئی ایسی خوراک کھالیں یا کوئی ایسا پانی پی لیں جس میں جرسیم موجود ہوں تو وہ جرسیم کیا کرتے ہیں بیماریاں پھیلاتے ہیں یعنی کہ ڈیزیز کوس کرتے ہیں اب ڈیزیز کی اگر ہم بات کریں جب ہم گندہ کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمیں فوٹ پوائزننگ ہو جاتی ہے اور فوٹ پوائزننگ کس وجہ سے ہوتی ہے جرمز کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی کہ بیکٹیڈیا کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ بیکٹیڈیا جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک جاندار ہے لیکن یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اسے ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس کو دیکھنے کے لیے ہم کس چیز کا استعمال کرتے ہیں مائکروسکوپ کا استعمال کرتے ہیں اب یہ جو مائکروسکوپ ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو مائکروسکوپ جو ہے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہم بات کرتے ہیں سمپل مائکروسکوپ کی سمپل مائکروسکوپ جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ بہت سادہ ہوتی ہے یہ ہمارے پاس جو مائکروسکوپ نظر آرہی ہے ہمیں یہ سمپل ہے سادہ ہے اب اس میں اگر ہم اس کے پارٹس کی بات کریں تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو پارٹ ہے اس کا اسے کہتے ہیں آئے پیس آئے پیس جو ہے اسے ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم اپنی آنکھ جو ہے وہ رکھتے ہیں یعنی کہ ہم یہاں پہ اپنی آئیس جو ہیں جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں چیز نظر آتی ہے جو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم اسے کہتے ہیں یہ آئی پیس ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس آئی پیس کے اندر لینس لگا ہوتا ہے یعنی کہ اجسا لگا ہوتا ہے اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک سکریو ہے جس کی مدد سے ہم اس کو فوکس کرتے ہیں یعنی کہ جو چیز ہم نے دیکھنی ہے اسے ہم صحیح طریقے سے اسی پوائنٹ پہ فوکس کریں تو ہم اس کو یہ سکریو کو استعمال کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اوبجیکٹیو اوبجیکٹیو جو ہے یہ ایک اور لینس ہوتا ہے ایک اور اجسہ ہوتا ہے اور یہ اوبجیکٹیو لینس جو ہے جب ہم یہاں سے دیکھتے ہیں تو اس اوبجیکٹیو لینس کی مدد سے اور اس آئی پیس کے لینس یعنی کہ اجسے کی مدد سے یہاں پہ جو چیز ہم نے ہولٹ کی ہوتی ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو پارٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ حصہ کیا ہے سپیسمن ہولڈر سپیسمن کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو ہم نے observe کرنی ہے جس کا ہم نے مشاہدہ کرنا ہے یا بڑا کر کے دیکھنا ہے اس کو ہم یہاں پہ hold کر لیتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور جب ہم اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور اس screw سے فوکس کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ جو بھی چیز موجود ہوتی ہے جس کو ہم نے observe کرنا ہوتا ہے اس کو ہم بڑا کر کے یعنی کہ magnify کر کے دیکھ سکتے ہیں اب یہ تو کیا ہے یہ ہے simple microscope اب کچھ microscope جو ہیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے light کی یعنی کہ انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ light microscope ہیں light microscope کیوں ہوتی ہے کیونکہ ان پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے اور اس سورج کی روشنی کی مدد سے ہم چیزوں کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے یہ light microscope ہے اور یہ light microscope جو ہے اس کا اگر ہم نام کی بات کریں تو اسے ہم compound microscope بھی کہتے ہیں اب یہ جو light microscope ہے اس کے اندر بھی وہی چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن یہ تھوڑی سی advance ہے یعنی کہ اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بہترین حالت میں موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ eye piece ہے جس طرح سے یہاں پہ موجود تھا simple microscope میں یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہیں چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ بھی lens ہیں اور یہ objective lens ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک stage بنا ہوا ہے اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک holder تھا جس سے ہم چیز جس میں کھڑی کر سکتے تھے لیکن یہاں پہ ایک stage بنا ہوا ہے جس پہ ہم یہاں پہ چیز کو رکھیں گے اور یہ جو دو clips آپ کو نظر آ رہے ہیں silver color کے ان کی مدد سے وہ چیز یہاں پہ رکھ جائے گی اور ہم اس کو زیادہ اچھے طریقے سے observe کر سکتے ہیں اور یہ جو نیچے والا path ہے یہ والا جو حصہ ہے یہ کیا ہے یہ mirror ہے mirror یعنی کہ شیشہ ہے یہاں پہ اب یہ جو mirror ہوتا ہے یہ rotate کر سکتا ہے یعنی کہ یہ گھوم سکتا ہے اگر یہ گھوم سکتا ہے تو جس side پہ بھی light آ رہی ہوگی یعنی کہ سورج کے روشنی جب یہاں پہ sunlight جو ہے یعنی کہ اس پہ پڑ رہی ہوگی تو جس side پہ روشنی ہوگی ہم اس کو اس side پہ ہلائیں گے اس side پہ move کریں گے mirror کا جو face ہوگا ہم اس کو اس کی طرف کریں گے اور ہم جو بھی چیز ہم نے رکھی ہے اس کو ہم observe کر لیں گے اور نیچے والا جو path ہے یہ ہے اس کی base جس طرح سے یہ والا جو brown والا path ہے اس میں یہ والا جو path ہے یہ کیا ہے یہ اس کی base ہے بلکل اسی طرح سے یہ اس microscope کی base یہ black color کی ہے کالے رنگ کی ہے اور یہ جو base ہے اس نے کیا کیا ہوتا ہے پورا جو weight ہے microscope کا وہ برداشت کیا ہوتا ہے جس طرح سے ہمارے جو پاؤں ہیں ہماری جو body کا weight ہے ہمارے جو جسم کا وزن ہے وہ ہمارے پاؤں برداشت کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے جو microscope ہے اس کی جو base ہے وہ microscope کا سارا weight برداشت کر رہی ہوتی ہے اب اگر یہاں پہ ہم اس compound microscope کی بات کریں تو یہ آپ کو دیکھنے کے لیے یعنی کہ eye piece میں اس کے اندر صرف ایک ہی lens ہوتا ہے جب اس کے اندر ایک ہی lens ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کونسی microscope ہے یہ ہے monocular microscope یعنی کہ اس کا ایک اور جو نام ہے وہ کیا ہے یہ ہے monocular microscope اب اسی طرح سے کچھ microscope ایسی ہیں جن کے اندر دیکھنے کیلئے ہمارے پاس دو eye piece ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ دو eye piece ہیں اور اس کے اندر دو lens ہیں تو اس طرح کی جو microscope ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں binocular microscope کیونکہ بائے جو ہے یہ بائے کہتے ہیں دو کو اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کو دو eye piece نظر آ رہے ہیں اب دو eye piece جو microscope ہے یہ زیادہ comfortable ہوتی ہے یعنی کہ آرام دے ہوتی ہے آپ یہاں پہ اپنا چہرہ جو ہے اس طرح سے رکھتے ہیں کہ آپ کی جو دونوں آنکھیں ہیں وہ ان دونوں microscope کے جو eye pieces ہیں ان کے اوپر آتی ہیں اور آپ جو بھی objective lens اس کے اوپر رکھتے ہیں اور آپ ان کو set کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور جو فرق ہے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہلے جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ ہم نے light کے لیے mirror موجود تھا لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک button نظر آ رہا ہے اور اس کے پیچھے آپ کو ایک wire جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب یہ جو wire ہے اسے ہم جب switch میں لگاتے ہیں اور یہاں سے اس کا button on off کرتے ہیں تو light آتی ہے یعنی کہ روشنی آتی ہے اور اس روشنی کی مدد سے ہم جو بھی یہاں پہ stage پہ ہماری چیز ہوتی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یعنی کہ ہمیں اگر کہیں پہ rainy day ہے یعنی کہ بارش والا دن ہے اور ہم دھوب موجود نہیں ہوتی تب بھی ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ microscope استعمال کر کے ہم کسی بھی چیز کو جو ہم نے دیکھنی ہے جس کو ہم نے observe کرنا ہے مشاہدہ کرنا ہے اسے ہم magnify کر کے یعنی کہ بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں تو سٹورنٹس آج ہم نے پڑا ہے microscope کے بارے میں اور microscope کیا ہے یہ ایک instrument ہے جو چیزوں کو بڑا کر کے magnify کر کے دکھاتا ہے